اسلام علیکم اساسات حضرات سبق مرہاٹا سردار بھوصلے کا بہدر اور قابل خاندان کے بارے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ مہاراستوں میں قدیم زمانے میں بہت بے چینی تھی وہ زمانہ بے چینی اور انتشار کا زمانہ تھا لیکن اس کے باوجود سنتوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے لوگوں میں بھکتی کا جذبہ برقرار رکھا اور مرہاٹا سرداروں کی بہادری اور دلیری سے کافی نوجوان لوگ متاثر تھے مرہاٹا سردار اپنے ہاتھ میں بھالا لیے کمر میں تلوار لٹکا ہے اور گھوڑے پر سوار ہو کر ہمیشہ فوج میں بھرتی رہنے کے لیے تیار رہتا ہر مرہاٹا سرداروں کے پاس ایک فوج رہتی ایک سپاہی رہتا ایک سپاہ سالار رہتا کوئی بھی مرہاٹا سردار اگر کسی سلطان کسی بادشاہ کے پاس اپنی نوکری کے لیے جاتا تو اسے آسانی سے نوکری مل جاتی یہاں تک کہ کوئی سلطان کوئی بادشاہ اس مرہاٹا سردار کو جاگردار بنا دیتا اور وہ اپنے آپ کو جاگردار سمجھتا اسی طریقے سے بہادر مرہاٹا سرداروں میں سب سے پہلے نام آتا ہے لکھو جی جادو جو کہ مہاراست کے بلڈانہ زلہ کے سینکھر راجہ سے تعلق رکھتے ہیں سینکھر راجہ میں رہنے والے لکھو جی جادو یہ ایک مرہاٹا سماج کے سیاستدان بانی اور منصفدار بھی کہلاتے ہیں یہ مرہاٹا سرداروں کے شروعات میں انہوں نے نوجوانوں کی ایک فوج تیار کی ان کے اندر بہادری دلیری اور حمد کا جذبہ پیدا کیا اس کے بعد دوسرا نام آتا ہے سنتاجی گھوڑ پڑے سنتاجی گھوڑ پڑے یہ بھی ایک بہت کامیاب اور مشہور مرہاٹا سرداروں گزرے جنہوں نے کم وقت میں بہت سے لڑے یا لڑی اور وفات پائے ان مرہاٹا سرداروں کی آپس میں بلکل نہیں بنتی لیکن اس کے بہوجود انہوں نے اپنے بہادری دلیری اور حمد کے جذبے کو نوجوانوں تک پہنچایا اور ان نوجوانوں کو ایک بہادر اور حمد وفادار فوج کے روپ میں تیار کیا ان کی بہادری اور دلیری سے کافی لوگ فائدہ اٹھاتے جیسے سلطان بادشاہ راجہ یہ سب انہیں اپنی فوج میں بھرتی کرتے اور ان کے ذریعے لڑائیاں لڑتے اور وہ لڑائیاں جیت تھے بھی تو اسی طریقے سے خاص طور سے اور انہاباد کے ایلورا کے علاقے میں بھوصلے خاندان جو کہ مرہاٹا سردار بھوصلے کے نام سے جانا جاتا ہے اس نے اپنی بہادری دلیری اور وفاداری کے بنیاد پر بہت سی شہرت حاصل کی تو اس طریقے سے یہ تھا مہاراست کے مہاراٹا سرداروں کے مطالق ایک چھوٹی سی معلومات بہت بہت شکریہ موسیقی